بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں اب کمیزبان طاہر نصیر ناظرین کئی دنوں سے ہم نے پروگرام کی اور آپ کو بتایا کہ رالپنڈی کے مال پلازے میں منی لانڈنگ کا دھندہ ہو رہے ہیں کرنسیس منگلنگ کا دھندہ ہو رہے ہیں لیکن کسی نے یقین نہ کیا حتی کہ بعد کے ہاں تک آ کے کہ مبینہ طور پر ایف ای اے میں ایک ساب انسپیکٹر کا نام سامنے آ رہا ہے جو ان کے ساتھ مبینہ طور پر ڈیل کی ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی چھاپا نہیں مارتا اس سے قبل میں بات کر رہا ہوں شیخ اقبال کی جن کا ایف ایس پرائز بونڈ ہے یونیورسل کرنسک چینج ہے وہاں پہ آلریڈی چھاپے تو مارے گئے لیکن شیخ اقبال کو کسی نے گرفتار نہ کیا ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کے پی کے علاقوں سے آ کے یہاں پہ مال پلازے میں منی چینج کروائی جاتی ہے اور کرنسیس منگلنگ کا دھندہ کیا جاتا ہے میں نے بہت زیادہ چیزیں بھی بتائی تھی لیکن وہ چیزیں سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں کے پی میں جو نئے ڈپی ڈیریکٹر افضل خان نیازی گئے ہیں ان کی اگر میں کارکرگی کی بات کروں دو ماہ کے دوران انہوں نے کتنے ریڈ کیے کتنے ملزمان کو گرفتار کیا اچھا انہی ملزمان میں سے ایک ایسا ملزم بھی ہے جس کا نام عزیز اکبر ہے جو کہتا ہے کہ میں سات سو دفعہ راولپنڈی کے مال پلازے سے میں کرنسی چینج کروا کر لائیا میرے پاس کوئی لیسنس بھی نہیں ہے اور عزیز اکبر نے جو مال پلازے میں جو کرنسی سمگلنگ کا دھندا کرنے والے ہیں ان میں شیخ اقبال سر فیرست ہے ان کا نام بھی لیا اور دیگر اگر ہم آپ کو بات بتائیں تو انہی ملزمان کے پن پوائنٹ پر ایف ای اے کے ڈپٹی ڈیریکٹر افضل خان نیازی نے جو ایک ریکٹ کام کر رہا تھا کی پی میں اس کو گرفتار کیا اور اس کے لوہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کمپنی میں ایک منی چینجر تھا وہاں پہ بھی انہوں نے راجہ بزار میں ایک منی چینجر تھا اس کے لوہ پشاور میں ایک لنک منی چینجر تھا وہاں پہ بھی چھاپے مارے گئے اور جو ابھی مزید ہمارے پاس ڈیٹیل آئی ہے کہ ایک رائل منی چینجر ہے مال پلازے میں اس کا بھی ریکارڈ مانگا گیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو دعویٰ تھا جس میں ہم یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی کے پی کے علاقے ہیں دور دراز کے علاقے وہ لوگ آتے ہیں یہاں سے پیسے چینج کرواتے ہیں کوئی لیسنس نہیں ہوتا سسپیشیس ٹرانزیکشنز کہا جاتا ہے ایس ٹی آر کا لفظ یوز کیا جاتا ہے بہت سی تفصیلات ہیں لیکن ایف ای اے کے جو ڈیپٹی ڈریکٹر ہے افضل خان نیازی انہوں نے کے پی میں جاتے ہی یہ پورا ایک ریکٹ جو ہے اس کو گرفتار کیا اور ان کی پن پوائنٹ کے اوپر ابھی مزید تفصیش کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے اگر میں بات کرو دسمبر اور جنوری کی ان دو ماہ کے دوران ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل کے پی کے ڈی باون چھاپے مارے گئے ہیں اور تقریباً ایک سو چار ملین روپیز کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی ان ملزمان سے برامت کی گئی ہے چونسٹھ ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں اور ان چونسٹھ میں سے ایک ملزم جو میں نے آپ کو بتایا ہے جس کا نام عزیز اکبر ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سات سو دفعہ راولپنڈی کے مال پلازے میں آیا یہاں سے اس نے پیسے چینج کروا ہے کوئی لیسنس نہیں ہے لیکن جو شیخ اقبال کی اگر میں بات کروں آپ کو آلری� کیا ہے کہ یہ جو مال پلازا راولپنڈی ہے یہاں پہ تقریباً نانا کرتے دس سے پندرہ بلین روزانہ کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور اس میں مبینہ طور پر ایف ای اے کے ایک سب انسپیکٹر کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے میں نے اس سب انسپیکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا میں نام ڈسکلوز اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ شیخ اقبال صاحب کے جانب سے کچھ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ وہ مبینہ طور پر اس سب انسپیکٹر کو دس لاکھ رپیہ مہانہ دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ایف ای اے کے ڈی جی ہیں ان کو چاہیے کہ کیپی میں اتنے زیادہ ریڈ ہو رہے ہیں جبکہ اسلام آباد جو پاکستان کا دار الحکومت ہے اس کے ساتھ جڑوا شہر ہے راولپنڈی یہاں پہ منی لانڈرنگ کا دندہ عروج پر ہے اور ایف ای اے کے کچھ افسران کی پشت پنائی ان منی لانڈرز کو حاصل ہے جس میں ہمیں شیخ اقبال کا دعویٰ کر رہا ہوں وہاں پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایف ای اے کے اہلکار بیس بدل کر جائیں کوئی دیانتدار آفیسر اس دکان میں جائے گا تو یہ ویٹنگ ایریا میں وہاں پہ بیٹھا ہوا کرنسیس مگلنگ کا دندہ کرتا ہوا سب کو نظر بھی آئے گا اور اس سے آپ بات چیت بھی کریں گے بہت سے اور بھی ثبوت سامنے آیا ہیں لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں کیپی کے جو ڈپٹی ڈیریکٹر ہے افضل خان نیازی انہوں نے اب اس تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ریکارڈ اور بھی منگوا لیا ہے اور اس حوالے سے ہم اب راولپنڈی اور اسلامباد میں جو منی چینجرز ہیں جن کے نام سامنے آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیخ محمد اقبال شیخ اقبال جن کا نام ہے جو یونیورسل کرنسکس چینج ایف ایس پرائز بونڈ کے نام سے کبھی کام کرتے ہیں کبھی کس طرح کا دندہ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی گیرہ تنگ کیا گیا ہے اور اطلا یہ موصول ہو رہی ہیں کہ انقریب شیخ اقبال کو ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل کے پی کے جو ڈپٹی ڈیریکٹر ہیں وہ گرفتار کریں گے اور یہ گرفتاری جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ چونسٹھ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ راولپنڈی مال پلازا میں جاتے ہیں انہوں نے دکانوں کے نام بتائے فن نمبرز بھی دیئے اب یہ ابھی صرف شیخ اقبال کی بات نہیں ہے ابھی دوسرا جو ریکٹ ہے وہ بھی سامنے آئے گا کیونکہ جب سے ایف ای ای ایکٹیو ہوئی ہے یعنی ان دو ماہ کے دوران آپ دیکھ لیں باون چھاپے ماریں گے اس کے بعد کراچی میں جو میمن گروپ تھا وہ سب سے بڑا وہاں پہ ایکسچینج کا بزنس کرتے تھے وہ بھی انڈرگراؤنڈ ہو چکے ہیں لیکن آپ راولپنڈی کی بات دیکھ لیں راولپنڈی کا مال پلازا دیکھ لیں بلو ایریا اسلامباد کا دیکھ لیں وہاں پہ سریعام منی چینجنگ کا کام ہو رہا ہے کرنسی چینج کی جا رہی ہے کو کوئی ویر آباؤٹ نہیں لیا جاتا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے رولز کو بلائتاک رکھا جاتا ہے صرف یہ کہ سستی ڈالرز خریدے جاتے ہیں اس کے بدلے ان کو پیسے دیا جاتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جو شیخ اقبال ہے ان کو جس سب انسپیکٹر ایف ای اے کے اشیرباد حاصل ہے مبینہ طور پر الزام جو لگایا گیا ہے اس سب انسپیکٹر سے میں کوشش کروں گا کہ اس کا میں موقف جان سکوں کہ الزام یہ آ رہا ہے کہ جب بھی ایف ای ای کمرش بینکنگ سرکل چھاپا مارنے کی کوشش کرتی ہے چھاپا مارتی ہے تو اس سے قبل ہی وہ سب انسپیکٹر شیخ اقبال کو آگاہ کر دیتا ہے میرے ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ اگر اس سب انسپیکٹر کا موبائل ڈیٹا ریکارڈ نکالا جائے اس کی ویٹس اپ کالز کا ڈیٹا نکالا جائے تو بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی کیونکہ آلریڈی جب بھی ای 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 کمرشل بینکنگ سرکل نے مال پلازے میں چھاپا مارا وہا ہوا یہ کہ جو رقم برامد ہوتی تھی کئی سی سی ٹی فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں اس رقم سے انتہائی کم لاغت بتائی جاتی تھی اور دوسرے تیسے دن ملزوان کی بیل بھی ہو جاتی تھی یہ ٹوٹلی جو ڈراما ہو رہا ہے یہ ای 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 کی مکمل اشیر بات سے ہو رہا ہے جو ای 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 کے ڈی جی ای ایس ناؤلہ عباسی ان کو چاہیے کہ وہ ڈیریکٹر ای 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 اسلام بات زون وقار چوہان کو سٹیٹلی جو ہیں وہ کہیں کہ ایکشن لے کیونکہ جو منی لانڈرنگ کا دھندہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے فیٹف کی گریلٹ سے ابھی تک پاکستان نہیں نکل رہا ہے جس طرح آپ دیکھ لے کہ ایک بندہ جو کے پی سے جس کا تعلق ہے وہ یہ انکشاف کر رہا ہے کہ سات سو دفعہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ سات سو دفعہ اس نے راولپنڈی کے مال پلازا سے کرنسی چینج کروائی ہے اور اس میں اس نے بہت سے لوگوں کے نام لیا ہے لیکن ان میں ایک شیخ اقبال کا نام سمنی ہے تو میں نے سوچا آپ کو آگاہ کر دوں کل کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے جو سب انسپیکٹر جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر شیخ اقبال سے منتھلی لیتا ہے مہانہ دس لاکھ روپے کی رقم لیتا ہے اس حوالے سے ان کا موقف جانیں گے اور اگر شیخ اقبال اپنا موقف دینا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے میں نے بہت کوشش کی کہ ان سے رابطہ کروں لیکن ایک دفعہ رابطہ ہوا تو انہوں نے آگے سے مجھے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا لیکن کیونکہ وہ چور ہیں وہ کرنسی سمگلنگ کا دھندا کرتے ہیں اس لئے وہ کوئی بھی اپنا موقف نہیں دے رہے یہ سب انسپیکٹر کی بات ہے ان سے میں ضرور کوشش کروں گا کہ موقف لے کر آپ کو اگاہ کر سکوں اگلے پروگرام تاک کے لیے اپنے مزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ